جو لوگ درست چیزوں کو پہچانے میں ناکام رہتے ہیں ان کا ہر دن ایک ہی جیسا ہوتا ہے تو سکون رہنا چاہتے ہو تو اپنی کامیابی پر یقین ایسے رکھو جیسے تم رات کے بعد صبح ہونے کا رکھتے ہو اپنے اپنے میار میں بلندی چاہتے ہو تو اپنے خوابوں کو کبھی مرنے نہ دو زندگی کی تکالیف کی دوا گزرتا ہوا وقت ہے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے زندگی کے معنی تلاش کرو اپنے شوق کو اپنا ہنر اور پیشہ بنا لو پریشانی دراصل رہنمائی کے لیے رونما ہوتی ہے دماغ کا صحیح استعمال آپ کو افسردگی سے نکال سکتا ہے اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی اداسی کو ختم کرو کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت خراب کرنے کے مترادف ہے دوسروں سے حسد کرنے والا شخص دراصل اپنی صحت خراب کر رہا ہوتا ہے صحت کے تحفظ کے لیے لذتوں کو محدود کر لو انسان سب سے زیادہ مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے گناہ پر جھک کر پچتاتا ہے تمہاری زندگی کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے لہذا اپنے مقصد کو جاری رکھو مشورہ مانگنے سے پہلے غور کریں آپ کاف سین سے مانگ رہے ہیں زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ غیر متوقع جھٹکوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کی بات کو سنیں اپنے دل پر بھروسہ کریں لیکن استعمال اپنے ذہن کو کریں اپنے خوابوں پر خاموشی سے کام کرنا تمہارے لیے ترقی کی راکو ہم وار کرتا ہے اپنی چنگاری کو بیدار رکھنے کے لیے وقت نکالا کرو زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے جو چیزیں آپ کے ذہنی حالات کو خراب کریں ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں شکر گزاری تمہیں ذہنی دباؤ سے بچا دے گی موجودہ لمحات کو خوشگوار بنانے سے زندگی کا میار بہترین بن سکتا ہے ذہنی سکون کا تناؤ تمہاری صحت بگاڑ سکتا ہے صبح کا وقت محدود ہوتا ہے اس محدود وقت میں اپنی صحت کی سرگرمیوں پر توجہ دیں خود پر یقین رکھو خود میں باقاعد گی سے اچھائیاں دیکھنے والا پرسکون اور خود اعتماد زندگی گزار سکتا ہے پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینہ کے پتے کسرت سے چباتے رہو اپنی رائے اور جذبات کو چھپانا تمہارے حوصلے کو پست کر دے گا وقت پر سونا تمہیں بہترین بنا دے گا